اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ممبئی سٹریٹ سٹائل پاؤ بھاچی جسے آپ بہت سمپل سے سٹیپ میں گھر میں ہی بنا سکتے ہو تو چلگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑے سے پلاور کو ہم رپلی چوب کر لیں گے یہاں میں نے آدھا پلاور کا یوز کی ہو اور ایک کٹوری بھر کے ہرے مٹر لیں گے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے واش کر لیں گے اور ایک پریشر ککر میں ہم پلاور شملا مرچ اور آرو کو دال دیں گے اور ساتھیں ساتھ ہم نے جو ایک کٹوری بھر کے مٹر لیے تھے اسے بھی ہم اس میں دال دیں گے اب ہم اس میں دو گلاز بھر کے پانی دالیں گے اور اس میں ایک چمچ نمک دال کر ساری چیزوں کو مکس کر کے ککر کے لیٹ کو بن کر دیں گے اور تین سے چار ویسل آنے تک اسے ہائی فلیم پر پکنے گے چار ویسل ہو جانے پر ہم ککر کے لیٹ کو اوپن کر لیں گے ہماری ساری سبزی اچھے سے گل چکی ہے سبزی میں سے پانی نکال کر ہم سبزی کو میشر سے یا چمچ کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اب ہمیں کڑائی لیں گے اور اس میں ایک چمچ بھر کے بٹر دالیں گے اور ایک چمچ تیل دالیں گے اب ہم اس میں پیاس دالیں گے یہاں میں نے تین میڈیم سائز کی پیاس لیو جسے میں نے باریک چوپ کر لی تھی ساری پیاس کو ہم دال دیں گے اور اس کا کلر لائٹ براؤن ہونے تک ہم پیاس کو اچھے سے پکا لیں گے پیاس کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کے لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اسے بھی بھون لیں گے تین میڈیم سائز کے ٹاماتر لیں گے جسے ہم باریک چوپ کر لیں گے اسے بھی ہم اس میں دال دیں گے اور ٹاماتر کے اچھے سے گل جانے تک ہم اسے پکاتے رہیں گے ٹاماتر اچھے سے گل جائے تب ہم گیس کے فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور اس میں دو چمچ بھر کے ریڈ چیلی پاوڈر دالیں گے ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک کا یوز آپ اپنے ٹیسٹ کے سب سے کیجئے گا اب ہم اس میں آدھا چمچ جھلدی ڈالیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے میڈیم کر کے میڈیم فلیم پر پاچ منٹ کے لئے اسے اچھے سے بھون لیں گے موسیقی 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 پھر سے ہم ایک چمچ بٹر ڈالیں گے اور سارے مسالوں کو اچھے سے بھوننے دیں گے موسیقی 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 کلر کو ہم مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے ابھی آپ کو مسالے کا کلر زیادہ ریڈ ریڈ دیکھ رہا ہے مگر جب ہم اس میں باجی کو ایٹ کریں گے تب اس کا کلر ہلکا ہو جائے گا کلر کو مسالے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم سبزیاں لیں گے جسے ہم نے پہلے ہی اچھے سے میش کر لیئے تھے بوائل کر کے ساری سبزیوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور سبزی اور مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کچھ اس طریقے سے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور گیس کے پلیم کو میڈیم پر ہی رکھیں گے اب ہم اس میں ایبریس کا پاو باجی مسالہ دالیں گے آپ کوئی بھی بران کا پاو باجی مسالہ یوز کر سکتے ہو جو آپ کے پاس اویلیبل ہو یا جو آپ کو ایزیلی مل جائے آپ وہ بران کا پاو باجی مسالہ یوز کیجئے گا اور مسالوں کو بھاجی کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم بھاجی میں پھر سے تھوڑا سا نمک دالیں گے اگر آپ کو نمک صحیح لگے تو آپ مک دالیں گے مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا اسی لئے میں نے تھوڑا سا نمک فیر سے ایٹ کی ہوں ایک چمج بٹر ایٹ کریں گے بٹر کا استعمال ہم پاو باجی کی بھاجی میں زیادہ ہی کریں گے کیونکہ اب جتہ پاو باجی کی بھاجی میں بٹر زیادہ یوز کرو گے اتنا ہی آپ کی بھاجی میں پلیور اچھے سے انہینس ہوگے اور زیادہ اچھی لگے گی گیس کے فلیم کو ہم میڈیم پر ہی رکھیں گے اور اسے چمج سے یا پاو باجی کا میشہ راتا ہے اس سے ہم میش کرتے رہے گے پھر سے ہم اس میں ایک چمج بٹر ڈالیں گے اگر آپ چاہے تو آپ سٹارٹ میں ہی جتنا آپ کو بٹر باجی میں ڈال رہا ہوں اب اتنا ایک ساتھ ڈال دیجئے گا جیسے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے باجی میں بٹر اٹ کیا آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہو اب ہم اس کے اوپر سے تھوڑی سی کسٹوری میتی ڈالیں گے اور تھوڑی سی باریک چوپ کیوک اٹمیل ڈالیں گے لاسٹ میں ہم باجی میں آدھے لیمبو کا رز ڈالیں گے اور اسے ڈھک کر لو فلیم پر پاس سے دس منٹ کے لیے اچھے سے پکنے دیں گے جب تک ہم ہمارے مسالہ پاو کو ریڈی کر لیں گے ایک پین میں ایک چمج بھر کے بٹر ڈالیں گے اور اس میں تھوڑی سی کسٹوری میتی ڈالیں گے اب ہم نے جو باجی کا مسالہ ریڈی کیا تھا اسے ڈالیں گے اور اسے پین میں اچھے سے پھلا لیں گے اب ہم پاو کو بچ میں سے کٹ کر لیں گے اور مسالے میں الٹی پلٹی کر کے پاو کو ہم دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے اگر آپ کو بٹر تھوڑا کم لگے تو آپ پھر سے تھوڑا سی اور بٹر ایٹ کر کے پاو کو اچھے سے سیکھ لیجئے گا پانچ منٹ بعد ہم اس کے اوڈھکن کو اوپن کریں گے جب تک ہماری باجی بھی اچھے سے پک جائے گی اسے ہم ایک بار پھر چمج سے مکس کر لیں گے تاکہ ہم نے جو لنبو لاسٹ میں دارے تھے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اسے ایک پلٹ میں نکال لیں گے گرمہ گرم باجی کو ہم پاو کے ساتھ سرف کریں گے آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی